حورت آتا میں ہر شک ملدب اطمائل میری زندگی کا ایک ہی بقصت ہے سونے کی چڑیا عکون دولت اور خوشیاں کا خزانہ جس کی وجہ سے اس ملک کو زونے کی چڑیا کہا جاتا ہے ایک بار یہ ہماری ہوئی تو ہمارے پاس بھی قیامت تک خوشحالی ہوگی جی اببہ حضور اللہ کے فضل سے سبکتگی انسا کچھ تصیب اس دنیا میں کوئی بادشاہ نہیں پھر بھی ہمیں یہ سونے کی چڑیا کیوں چاہیے کیوں ہم اس کے لیے فکیروں کی طرح در بدر بھٹک رہے ہیں یا ہماری دیوانگی یا ہمارا جنون نہیں ہے پھر کیوں سوچو 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 ہمیں ہم بتاتے ہیں اس دنیا میں ہے ہر باپ کے خواہش ہوتی ہے کہ اس کے جانے کے بعد اس کے اولاد آرام سے رہے خوشحال رہے ہماری بھی یہی خواہش ہیں ہماری بھی یہی خواہش ہیں پھر بھی یہی خواہش ہیں کیونکہ ہماری اولاد ہمارے آنے والی نسلیں قیامت تک خوشحال رہیں بس ابا وزور ہمگو ہر شیخ کوشش کریں گے کہ آپ کی ہر تمنا پوری ہوں ارے خاک پوری ہوگی ہماری تمنا کر تم دونوں بھائیوں میں آپسی رنجش رہی ایک دوسرے کا حلق کٹے میں آبادہ ہوگے تو کیسے پوری ہوگی ہماری تمنا اسماعیل وہ وہ جو آرہا ہے نا وہ کوئی معاملی یوتھا نہیں ہے کچکیسری ہے بہت طاقتور بہت شادر وہ تمہاری کمزوری کو اپنا ہتھیار بنا کے تمہیں مات دے گا سمجھتے کیوں نہیں ہو تم لوگ تو کیا کریں کیسے کریں آپ کی فتح آپ کے نام میں جو بولوں گا وہ کروں گے جی اب با حضور تو پھر اپنے بھائی کو اپنے قلعے لگاؤ سلا کر لو اس کے ساتھ یہ کیسے ممکن ہے آپ نے سب کے سامنے ہمارا نام لیا ہے ہمارا نام اعلان کیا ہے اگلوک بران کے لئے اسماعیل یہ صرف ہمارا فیصلہ نہیں ہے ہمارے قبیلے کا دستور ہے یہ دیکھو بیٹا اگر ہم ایک ساتھ مل کر لڑیں گے نا تو فتح ہماری ہوگی یہ ہندوستان ہمارا ہوگا اور میرا خواب برا ہوگا اگر ہماری یہ خواہش پوری نہیں ہوئی تو ہماری روح بھٹکتے رہے گی اور ہمیں کبھی جنت تصیب نہیں ہوگی ابا حضور آپ جیسا چاہیں گے ایسا ہی ہوگا کجنے کے سینے کاملے کابول مہل کے اندر جانے والے گپت راستے کی خوش کرتے کرتے بھٹک گئے تھے ہم نے سلا دیا تو اب آگے کی رن نیتی کیا ہوگی دوس رن نیتی بنانے کے لئے دو باتیں جاننی ہوں گے پہلی کابول مہل میں پرویش کرنے کا گپت راستہ اور دوسری ان کی سینے شکتی کا صحیح اکلا تو ہمارا اگلا قدم کیا ہوگا ہم بھیس بدل کر ان کے سینکوں کی طرح چھاونی میں پرویش کریں گے اور مہل میں جانے کی گپت راستے کا پتہ لگائیں گے ساتھ ہی ان کی سینے شکتی کا صحیح اکلا بھی کریں گے سینکوں کی سنکھیا انبھاو کوئی وشیش ٹکڑی شستروں کی انمانیت سنکھیا اور یادی کوئی وشیش شستر ہے تو اس کی شکتی کا سٹیک اکلا ان کے سنگٹھن کا مول منترو اور آکرمن کی پدھت دی کوئی وشیش ٹیو رچنا یا پھر پارم پر ایک ٹیو رچناوں میں کوئی پریورتن مولتا سبھی چھوٹیا بڑی بات کوئی بھی کبھی بھی کام آ سکتی کنہ ملنے کی سمیہ سیما کیا ہوگی ٹھیک ایک بہرباد اسی ستھان پر ملیں گے اور آگے کی رنیتی بنائیں گے محمود میرے بھائی میں شرمنداؤں اپنی ارکتوں پہ میں نے ہمیشہ تجھ سے نفرت کی لیکن آج آج میں تیری طرف دوستی کا ہاتھ پڑھاتا ہوں اور تجھے اپنا بھائی قبول کرتا ہوں یہ میری ہی کھتا تھے کہ تجھے کبھی اپنوں کا درجہ نہیں دیا یکا یا کتنی محبت چل رنجس چھوڑ میرے بھائی دشمن پر فتح کرتے ہیں بعد میں چاہے تو یہ ساری سلطنت لے لینا میں بیش میں نہیں آوں گا لیکن ابھی اگر تمہیں شہنشاہ بنایا گیا تو عوام اور فوج کا یقین ہٹ جائے گا آپ باجان سے اسماعیل اور اببو کی حالت دیکھ کے لگتا ہے مامنہ سنگیل مجھے قبول ہے آدھا تیرا آدھا میرا آپ بے پروار رہیں شہنشاہوں کے شہنشاہ کی طرح جرگہ میں اپنا فیصلہ سنائے اب بغاوت نہیں آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی زمان اللہ آج رہز ہم جشت مرائیں گے اور کل کابول کے قلعے پر ہمارا قبضہ ہوگا اگر آپ کی بات صحیح ہے تو مالوہ کو سنکر سے بچانے کا ایک ہی اوپا ہے رتوی کو سوچت کرنا کیونکہ یہ راشت سندھی کے ویرود ہے سے نہ دیکش مالوہ پورے بھارت کی رکشہ کا دائتف اپنے کندھے پہ اٹھا رہا ہے ہمانے کھٹ دھوکے سے ہم پہ حملے کی یوجنا بنا رہا ہے صحیح کہہ رہے ہیں اس سمیں دودھ کو وہاں پہنچنے میں بہت سمیں لگ جائے گا اس وقت وہ کابولیاں اس کے آگے نکل گئے ہوں گے لیکن ہمارے پاس اور بکلپ ہی گئے آپ کیا سوچ رہے ہیں سینہ دیکش یہ ہمارا یوت ہے ہم ہی سی لڑیں گے ان پرستیتیوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں کسی اور یوجنا پر ویچار کرنا ہوگا میں کچھ سمجھا نہیں گردیف ہم مالوہ کو لگت درگ میں بدل دیں گے اور یہ یودھ ہم یودھ بھومی پر نہیں لڑیں گے ہمارے ساری نیتی کا کہندر ہوگا شترو کو مالوہ کے اندر پرویش نہیں کرنے دیا جائے لیکن اس میں آدھی خطرہ ہے اور اس سے مالوہ کو اکشتی پہنچ سکتی ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اور بھی کلپ نہیں ہے مہاراج جب تک پرتوی یودھ سے واپس نہیں لڑتا ہمیں شترو کو مالوہ کے بہار ہی رکھنا ہوگا یہی ایک مہتر وی کلپ ہے سینہ دکش کلاری آپ کی رکشن اور یودھ نیتی نے ہمیشہ سے مالوہ کو سرکشت رکھا ہے آپ کو جو اچھیت لگتا ہے آپ وہی نیرنہ لے بڑے فقر سے ہم یہ اعلان کرتے ہیں کہ میرے دونوں بچوں میں دونوں بھائیوں آپ سے رنجش خط بھائی دیں قزنی سینہ اب ایک ہے اس بارے میں آپ کے کیا خیال آپ بہت حاناللہ آج رات ہم جشن منائیں گے اور کل ہماری تلواریں دشت منب پر منائیں گے مجرد کل صبح ہوگا یالگرد یہاں سے ہمیں الگ لگ ہونا ہوگا اور آناندپال کے دورہ دیں نیردرشوں کے انوصار کابول جانے والے گپتر آستی کو خوجنا ہوگا اور یہ کارے ہم سو بکتگین کی سینہ میں شامل ہو کر آسانی سے کر سکتے ہیں ساہدان رہے تینے پتین مینال تینے پتین مینال آمین رکو رکو پتین مینال اب معلائی سبان اللہ بے پانا پسن پانتا خیمے میں گھسنے سے پہلے کسی نے تجھے بتایا نہیں کہ سبوک دگین کا سپر چند ہی لمحوں کا مہمان ہوتا ہے سامنے بھور ہو یا بھگ رو معافی حضور شہنشاہ کے سامنے پیش آنے کا سلیقہ ہمیں نہیں آتا ہم ہم رکمہ ہیں حضور ہمارے ہمارے والد یہاں کابل میں شراب کا بھی اپار کرتے تھے اور آپ کے یہ سینک اکثر اکثر ہمارے یہاں سے شراب لے کر جاتے تو ہیں لیکن پیسے نہیں دیتے حضور ابھی کچھ ہی دنوں پہلے ہمارے مارے والد کا انتقال ہو گیا اور ہمیں پتا چلا کی کہ ہم پر کتنا کرزہ ہے تو بس ہم ہم یہاں پیسے لینے چلے آئے بس اتنی سی بات کیلئے تم ہمارے سپائیوں کو چوبہ پہن کر اپنے پیسے حصول کریں کیلئے یہاں تک چلیں اللہ حسن کے ساتھ ساتھ اوپر والے نے تمہیں ایک مضبوط جگر سے بھی نوازا ہے جاؤ جھونکے لاؤں ان کم ظرفوں کو اور آپ بالکل فکر نہ کریں اب آپ ہمیں نظروں کے سامنے ہمارے خیمے میں رہیں گے ہمیشہ کے لئے رام تو مل گئی ہے کین تو سینہ پتر مردال پاس گئی ہے آپ کی چنٹا کی گھنٹا اس بات کا بہت کرا رہی ہے کہ راش کماری مردال کے پرتیاب کی بھاونہ ہے ایک سہیوگی سے کہیں آدھیک ہے سینہ پتی ہیں وہ ہماری سینہ کی ان کی سرکشہ بھی ہمارا ہی دائتو ہے اہلے ان کی سرکشہ سنشت کرنی ہوگا تو سرکشہ ہمیں پروش کریں گے اچھے موسیقی 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 گوشاں گوشاں موسیقی کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے کوئی ہے روک میں آرے ہو اپنی آنکھیں بند مت کر کوئی ہے کوئی ہے مدد کرو کوئی ہے تنتری ہرے کوئی ہے کیا راج ویت تو بلاو جلدی سے کوئی توہا کوشہ 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 آکھے کھول کوئی ہے کوئی ہے ویت راج کو بلاو کوئی کوشہ کوشہ مولا ہوں کوشا کیا گھروں میں کوشا کوئی ہے کوئی آؤ کوئیشا کوئیشا آبیتُ جیوشا شایشا کوئیشا 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 کی کل شکری تجھے کوئیشا یا میری جان میں جان آگئی کوئیشا تو ٹھیک ہے نا کوشا کوشا میری بات مان لے ہم یہاں سے چلتے ہیں تجھے ہاں بچانے کوئی نہیں آیا کوشا کوئی بھی نہیں کتنی آوازیں لگائیں میں نے ان سب کو تو اس راج محل میں بھی سرکشت نہیں ہے ہم یہاں سے چلتے ہیں نہیں موشی ہم یہاں سے کہیں نہیں چاہیں گے کہ تہلپ راج کے بے وہ اسے کے ساتھ شواز کھات ہوگا کوشا ہم سچیت رہیں گے آپ چندہ بات دیجئے بینہ اجازت بینہ پوچھے آپ کے خیمے میں گزائے اس میں کوئی ہماکت تو نہ ہوگی ملہا مصور ہم جہرے پہ شکن کیوں ذکر نہ کرو سبک تھگین نے زبان دیے کہ تمہارے پیسے تمہیں مل جائیں گے تم مل جائیں گے اور جس نے بھی یہ گستاخی کی ہے اسے سزا بھی ملے گی تاکہ آئندہ کوئی بھی اس خوبصورت چہرے پر شکر لانے کا کفر نہ کرے اپنے اس حسن کو اس خیمے کی دیواروں کے پیچھے قید نہ کرو اسے زہرے جہاں میں روشن کرو اور ہمارے جشن میں تم اپنا رکس پیش کرو گی یہ مت کہنا سارے جہاں کو اپنے اشاروں پر نچانے والی کو نشتہ نہیں آتا میں کبھی نہیں راج کماری میں آپ کو اس کے نمتی نہیں دے سکتا اب یہ مت بھولے کہ ہمیں سینہ کے سینہ پتی ہیں اور ہمارا ہر وہ نرنے لینے کا ادھیکار ہے جو ہماری سینہ کے حت میں ہو آپ ایک بار پونہ بیچار کر لیں کیا گروہ بنیادیتیوں کے سوکارے ہوگا جب ایک ادھار انبھومی میں اترتا ہے تو یہ بھید مرچ جاتا ہے کہ وہ ایک پوروش ہے یا ایک ستری آپ تو ہم سے یہ اتھ کر چکے ہیں آپ سے بہتر اسے کون سمجھ سکتا ہے پر اکرم ونردی میں انتر ہوتا ہے راج کماری اور ویسے بھی اس سمیں ہمارا مقصد کیول آپ کو یہاں سے سوطاندر کرانا ہے مقصد بدل بھی تو سکتے ہیں اس سمیں آپ کا لکش یا سرنگ سے ہوتے ہوئے قلعے میں پرویش کرنا ہی اچت ہوگا ہمارا نردتی اس میں آپ کی سہائتہ ہی کرے گا لیکن آپ کے نردتی سے ہمارے گپ مارگ میں پرویش کرنے کا کیا سمبند ہے پردتی اور سنگیت کا سمموہن سرکشا سے ان کا دھیان بھٹکا دے گا اور آپ کو سرنگ میں پرویش کرنے میں آسانی ہوگی اب نردتی ہے آپ کا ہے آپ چاہیں تو اس کا لاب اٹھا سکتے ہیں یا پرستیتھیوں کے بد سے بدتر ہونے کا انتظار کر سکتے ہیں لیکن راج کماری جی ہم لوگ آپ کو اس طرح سنکٹ میں نہیں ڈال سکتے ہماری جنتہ آپ مت کیجئے ہم اپنا دھیان سوایم رکھ سکتے ہیں اپنے سینہ پتی کا یہ آتما بل دیکھ کر ہمیں بھی بل ملتا ہے شیگر بھیٹ ہوگی راج کمارے دھیان رکھئے اپنا موسیقی 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 ہم ویلاس ہیں ہم آپ کے لئے عوشدی لے کر آئے تھے ساپ کے وشکی عوشدی مانا تیری موت کے خرید دار گئی ہے پھر سب تو تیری زکموں کے گنیگار نہیں ہے شما چاہتے ہیں خوف کے سائے میں ہے زندگی کون درد دیتا ہے کون دوا پتہ ہی نہیں چلتا ہمارا آپ کو نقصان پہنچانے کا کوئی مقصد نہیں تھا ہم تو بس اپنی حفاظت ہم سمجھ سکتے ہیں آپ آپ کھڑی کیوں ہے بیٹھئے نا پر آپ کا یہاں یوں چلے آنا راج محل کے لوگوں کو پسند نہیں آئے گا چانتے ہیں پر آپ کے بارے میں سن کر ہم سے رہا نہیں گیا سوچا ہم مدد کر سکتے ہیں ہماری اسی دری آدھیلی کا کچھ لوگ ناجہ اس فائدہ اٹھاتے ہیں ہم جس کے ہم درد بنتے ہیں وہی ہمیں درد دیتے ہیں ویلاس ویلاس تم یہاں کیا کر رہی ہیں ہمارے لئے وشکی اوشدی لے کر آئی ہیں ویسے اوشدی کی ضرورت تو آپ کو بھی ہے ہاں ضرورت ہے بالکل ضرورت ہے لیکن تم نے ہمیں جو پرتی ہے اس کی اوشدی کہاں ملتی ہے ہاں کہاں ملتی ہے حرانی اس سمیں سمواد کرنا ٹھیک نہیں آپ آرام کریں آرام ہاں آرام میری اس حالت کی ذمہ دار صرف تم ہو صرف تم ہو صرف تم ہو پہلے زہر دیتی ہو پھر ملتی ہو ہم نہیں سمجھ رہے ہیں ہم نہیں سمجھ رہے ہیں ہم بس اتنا کہنے ہی آئے تھے کہ تمہارے اوپر ساپ چھوڑنے کے لیے ہم زمیدہ نہیں ہیں اور تم جیسے چھوٹے لوگ ہم سے بحث گئیں تمہاری اتنی بھی حیثیت نہیں ہے لا ویلاس راج گھر آنے کی پرتشتھائیوں بازار میں نہیں بیچتے چلو موسیقی ہمارا یہ وار بھی کھالی گیا کیا اب ہم ایک کوٹے والی کو ماننے میں بھی آسامرت ہیں موسیقی 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 اب یہ کینا تم نے ایک سٹیک بات سر اپنا گال ادھر لانا پلا کیا پاگلپن ہے چوم لے آپ نے پاگلپن کا علاج کر رہا سوچنا کے ادھار پر ایک تھوش رنیتی بنانی اور پھر دکھانا ہے اپنا اپنا شور ہے اور ان پر دھاوہ بولنے کے لئے آوشک ہے اس بات کا پتہ لگانا کہ ان پر کس جگہ سے حملہ کیا جا سکتا ہے اسی لئے ستر کریں کبھی بھی آکرمنٹ کرنا پڑ سکتا ہے آپ سب کیجئے ہو موسیقی 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 شراب کے نشے میں اتنا بھی بہتنے کی ضرورت نہیں کہ سبک تکین کے سامنے کسی بھی طرح کی بدتمیزی کرنے کی جورت کرو پھر جاؤ گزب ہو گیا علمپنا اگر اس خبر میں کسی بھی طرح کی خلل ڈالنا مناسب ثابت نہ ہوا تو ہمارے سپاہی ہمیں بے ہوش کر کے شہزاد اسماعیل کو لے گئے ہمارے سپاہی ہمارے سپاہی ہمارے سپاہی ہمارے سپاہی ہے ادا کراو اسماعیل کا اس اراکے کا چپا چپا چھان مارو اور سپاہی کی تلاشلو افتور رہ گئے ہوں گے مجھے اسماعیل چاہیے آج گئے گو موسیقی موسیقی چلو میرے ساتھ موسیقی 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 موسیقی